صرف تصور کیجئے کہ کسی بھی وجہ سے انسان اچانک اس دنیا سے ختم ہو جائیں اس کے بنائے گئے عظیم و شان شہروں اور امارات کا کیا ہوگا کیا زمین ہمارے بغیر رہ پائے گی چوبیس سے اٹاریس گھنٹے کے بعد بجدی چلی جائے گی نیوکلئر پاور پلانٹس انرجی سیونگ موڈ پر چلے جائیں گے ہوا سے چلنے والی پون چکیاں اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک انہیں گھومنے کے لیے مزید چکنائی کی ضرورت نہیں رہے گی سولور پینلز بھی اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک ان پر اتنی دھول جمع نہ ہو جائے جو ان کو ناکھارا بنا دے ایک اندازے کے مطابق چار گرام فی مربع میٹر ریت یا میٹری سولور پینلز کی کارگردگی کو چاریس فیصد تک کم کر دیتی ہے بجلی دنیا بھر میں تقریباً تمام ہی مقامات پر بند ہو جائے گی سوائے ان مقامات کے جو ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشنوں سے چلتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ وقت لگے گا تین دن بعد زیر زمین ریلوے میں پانی بھر جائے گا پانی کو سبویز میں داخل ہونے سے رکنے کے لیے پمپ لگائے جاتے ہیں شاید ہی عام افراد کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ صرف نیو یارک میں ہی ایک عام دن میں تیرہ ملین گیلن پانی نکالا جاتا ہے دس دن بعد ہمارے پالتو جانور پر برا وقت شروع ہو جائے گا گھر میں بند جانور تو بھوک اور پیاس سے مر ہی جائیں گے وہ جانور جنہیں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ گائے مرگی وغیرہ بھی مر جائیں گے وہ جانور جو کیسے فرار انہوں میں کمیاب ہو جائیں گے یا تو مارے جائیں گے یا دوسری جانوروں کو ماریں گے یعنی بقا ایک جنگ کا آغاز ہو جائے گا چھوٹے کتے اور بلیاں وہ پہلے جانور ہوں گے جو دوسری جانوروں کے ہاتھوں مریں گے جبکہ بڑے کتے اپنی ٹولیاں بنا لیں گے ایک مہینے بعد نیوکلئر پاور پلانٹ ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں یہ پانی ابھی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا جس سے اتنے بڑے دھماکیں ہوں گے جو چرنوبل اور فرکشیما بھی نہیں ہوئے اس کے نتیجے میں لاکھوں جانور مارے جائیں گے البتہ زمین مجموعی طور پر بہ آسانی اور کہیں جلدی اس آلودگی سے چھڑکارہ پا لے گی ایک سال بعد سیٹیلائٹ مصنوعی سیارچے اور وہ جو کچھ بھی ہم نے خرابیں بھیجا ہے بلاخر گرنا شروع ہو جائے گا آسمان پر ٹوٹتے ستاروں جیسا یہ بڑا خوبصورت منظر ہوگا بس دیکھنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا پچیس سال بعد ہماری سڑکیں اور فٹپاد سبزے اور ہریالی میں دب جائیں گے جو اس کی تہہ سے ابرتے ہوئے اس پر اپنا قبضہ جمع لے گی ہوا کہیں زیادہ صاف ہو جائے گی دبائی اور لاس ویگر جیسے شہرائی سہر رید تلے دب جائے گے تین سو سال بعد ایفل ٹاور گر جائے گا سان فرانسکو کا مشہور گولڈن گیٹ پل بھی تباہ ہو جائے گا وہ ہر چیز جو فلاد اور دھاتوں سے بنی ہے پرزے پرزے ہو جائے گی کیونکہ ان مرات اور تعمیرات کی حفاظت اور دیکھ پال کے لیے کوئی انسان صدیوں سے موجود نہیں اس لیے یہ زنگ لگنے سے ختم ہو جائیں گے دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ان علاقوں میں ہر طرف پرندوں کا راج ہوگا انسانوں کے بغیر بحری زندگی بھی خوب پھلے بھولے گی مچھلیوں کی خاص طور پر ویل کی آبادی کئی گناہ بڑھ جائے گی پانچ سو سال بعد کسی جدید شہر کا نام وہ نشان تک باقی نہیں بچے گا دس ہزار سال بعد کرائے عرض پر انسانوں کی آخری نشانی صرف وہ پتھروں کے مجسمیں اور تعمیرات رہ جائیں گے جو ہم نے تخلیق کی ہیں جیسے کہ احرام مصر، دیوار چین یا امریکہ کا مشہور ماؤٹ رشمول یعنی امریکی صدور کے یہ دیوہیکل مجسمیں بغیر دیکھوال کے ہزاروں سالوں تک موجود رہیں گے پچاس ملین سال بعد اب زمین پر انسانوں کی واحد نشانی صرف پلاسٹک کی بوتلیں اور شیشوں کے ٹکڑے حصے رہ جائیں گے سو ملین سال بعد بلاخر پلاسٹک کی بوتلوں اور شیشے کے ٹکڑوں کا بھی خاتمہ ہوگا تین سو ملین سال بعد اس زمین پر ہماری کوئی نشانی اب باقی نہیں بچے گی اگر کوئی اور مخلوق اس موقع پر ہمارے سیارے پر آتی ہے تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم انسان بھی کبھی یہاں موجود تھے گویا ہماری زمین ہمارے ختم ہو جانے کے بعد بھی قائم رہے گی یعنی زمین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں البتہ ہمیں زمین کی اشد ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ رہنے کو اور کوئی گھر موجود نہیں تو لہٰذا اس گھر کی افاظت کیجئے اس دنیا کی قدر کیجئے موسیقی موسیقی